اچھا ریسنٹلی ہماری جو سٹاک مارکٹ ہے وہ ففٹی ون تھاؤزن چھ سال بعد ففٹی ون تھاؤزن کا انڈیکس دوبارہ ٹیچ ہو گیا چھ سال پہلے بھی یہ ٹیچ ہوا تھا اس وقت ریزن یہ تھی کہ ہم ایم اے سی آئی انڈیکس کا پارٹ امرجنگ مارکٹ کا پارٹ بن رہے تھے اور ہمارے یہاں اس کے بہت فالوورز تھے تو اس ہائپ میں یہ اوپر گئی تھی اور پھر اس کے بعد بہت سارے فیکٹرز آئے کہ ہمارے پاس ہمارا نواز شریف کی گورنمنٹ چلی گئی اور اس کے بعد ڈالر کے مسئلے انفلیشن کے مسئلے پولٹیکل انسٹینٹی اور دس طریقے کے مسئلے جو ہمارے سامنے چلے آ رہے تھے اور پاکستان سٹاک مارکٹ کے لئے بدترین سال گزرے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک سے دوبارہ ففٹی ون تھاؤزن پہ آگئی now the question is اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں کیا وجوہات ہیں کہ دوبارہ سٹاک مارکٹ ففٹی ون تھاؤزن پہ آگئی اس کے پیچھے کچھ چھے پانچ چھے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس سال اپریل اور می کے آس پاس ہماری ڈیفولٹ کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا لیکن تھینکس ٹو اس حاگدار کہ وہ رائٹ ٹائم پہ آئے انہوں نے مفتا کو ریپلیس کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ہمارا نائن تھ ریوی آئی ایم ایف کا پورا نہیں ہو پایا تھا تو انہوں نے پھر ایک اور آئی ایم ایف کا چھوٹا نائن منس کا پروگرام لیا اور ہوپ فولی وہ پورا ہو جائے گا اور اس پروگرام کے بعد انہوں نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچا لیا تو اٹلیس اب پاکستان ڈیفولٹ سے بچ گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز تو یہ پوزیٹیو نیوز تھی یہ سٹاک مارکٹ کے لئے اچھی ثابت ہوئی سیکنڈ نیوز یہ تھی کہ ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ آہستہ آہستہ بہت اتک کم ہو گیا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ ہمارا زیادہ کیوں ہوتا تھا سٹوریکلی کیونکہ ہم ایمپورٹ زیادہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کم کرتے ہیں تو ایمپورٹ کے اوپر بہت سخت پولیسیز تھی کہ ایمپورٹ آلموس بین تھا سوائے نیسیسٹیز کے باقی ایکسٹر چیزوں کو ویسے ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا تیسری وجہ یہ تھی کہ ہماری کرنسی اپریشیٹ ہوئی یعنی روپیا پی کے آر اپریشیٹ ہوا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ انٹر بینک بھی اپریشیٹ ہوا اور اوپن مارکٹ میں بھی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا یعنی افغان بورڈر اور باقی سارے جو لوگ ہورڈنگ کر رہے تو اس پر زبردست والا کریک ڈاؤن ہوا جس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ آیا سٹاک مارکٹ میں چوتھا انٹرنیشنل فیول پرائیسز بھی گری اور ہمارا کرنسی بھی اپریشیٹ ہوئی تو اس کی بات ہمارے پاکستان میں پیٹرول کی پرائیسز بھی گری فیول کی پرائیسز بھی گری جس کی وجہ سے انفلیشن کم ہوتی ہے اور انفلیشن کم ہوتی ہے نا تو ایک تو ہر چیز سستی ہو گئی ہے ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے اور انفلیشن کم ہونے کا مطلب مارکٹ کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ انٹرس ریٹ گرے گا اور جب انٹرس ریٹ گرتا ہے تو سٹاک مارکٹ چلتی ہے تو انفلیشن کے گرنے سے بھی سٹاک مارکٹ چل رہی ہوتی ہے پانچوی وجہ پاکستانی بزار میں ہمیشہ سے کہتا ہوں بہت سستی اور واقعی اب تو بہت سستی ہو گئی تھی یعنی ہماری مارکٹ کا جو پی ریشو تھا پی پرائیس ارننگ ریشو وہ 3.524 کے آس پاس آ گیا تھا جبکہ اس ایشیا کے ریجن کا ایوریج 11 to 12 تھا میں پی ریشو اگر یوں سمجھاؤں تو ایک روپیہ کمانے والا 1 روپیز ای پی ایس ارننگ والا شیئر چار روپے میں پاکستان میں مل رہا ہے سمجھ لیں ایوریج جبکہ دنیا بھر میں باقی ایشیا میں ایک روپے کمانے والا شیئر اگر آپ نے خریدنا ہے تو بارہ روپے کی پرائیس دینی ہوگی تو پاکستان بہت سستا تھا اس لیے بھی یہ مارکٹ تھوڑی اٹریکٹیو ہو گئی پھر ایک اور بہت بڑا ریزن تھا کہ ڈومیسٹک لیکویڈٹی بہت بڑھ گئی جب لوگوں کو سختی کی گئی اور کریک ڈاؤن ہوا اور ڈالر کا راستہ بند کیا گئے کہ اب ڈالر میں انویسمنٹ نہیں کرنی فضول ڈالر کی ہورڈنگ نہیں کرنی تو لوگوں کے پاس جو پیسے بج گئے تھے وہ سٹاک مارکٹ ان کے لئے ایک آئیڈیل آپشن تھا تو اس وجہ سے بھی سٹاک مارکٹ بڑھی اور آپ نے دیکھا ہوگا اس سال جینوری سے لے کے اکٹوبر تک سٹاک مارکٹ نے ابھی پچیس پرسن ریٹرن دے دیا ہے اور کافی عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ اسی سال دس دس دن کے تین سیشنز ایسے گزرے ہیں جس میں سٹاک مارکٹ ایک ساتھ پوزیٹیو رہی ہے یعنی دس دس دن ریلی کی ہے سٹاک مارکٹ نے اب ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ going forward کیا view ہے یعنی ایک انویسٹر کو کیا کیا points consider کرنے چاہیے دیکھیں یہ بات میں مانتا ہوں کہ پہلا point سنیں 51,000 پہ index آ گیا ہے اور سے سننا اور 51,000 پہ index 2017 میں بھی گیا تھا لیکن 2017 میں ڈالر کی price ڈالر ہمارا 100 روپے 120 روپے کا ڈالر ہوتا تھا آج 280 روپے کا ڈالر ہے تو ذرا سوچو ریل ٹرمز میں جب 2017 میں 51,000 کا index آنا تو ہماری stock market کی valuation تھی 90 billion dollars یعنی market capitalization اور آج 51,000 index وہی 51,000 index ہے اور آج market capitalization آپ سوچیں کتنی ہوگی 26 billion dollar تو واقعی بھئی یہ ڈالر ٹرمز میں بہت سستی market ہے یہ factor consider کرنے والا ہے دوسرا factor یہ ہے کہ اب election نہیں آ رہے 2024 میں سمجھ لیں election ہوں گے تو بھئی political uncertainty رہے گی کہ election ہوگا نہیں ہوگا کونسی party آئے گی نہیں آئے گی یہ نئی party policies کیا ہوتی ہیں اور آپ کو simple بات بول دوں میں نے اس پر پاس میں ویڈیوز بھی بنائی تھی even امریکہ کے لئے بھی بنائی تھی کہ امریکہ میں بھی کونسی political party آتی ہے تو کون سے share چلتے ہیں یعنی اگر کوئی party war کو بہت support کرتی ہے تو definitely ہتھیار ہو کے share اور وہ سب چلیں گے اور یہ ساری کہانی لمبی چھوڑی تیسرا factor پاکستان کو اگلے تین سالوں میں اچھے خاصی debt repayment کرنی ہے تو ہمیں لازمی IMF کا program بھی لینا ہوگا اور definitely لینا ہوگا کیونکہ یہ مارچ میں expire ہو جائے گا existing تو پھر نئے IMF کا program بھی ہمیں لینا ہوگا تو وہ چیز اس factor کو لازمی consider کریں نمبر چار یہ ہے کہ ایک good news یہ ہے کہ inflation کا نمبر گرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ global oil prices بھی گری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا dollar کا rate بھی کم ہے تو inflation کا نمبر پاکستان میں جو 30-32% ہو گیا تھا ابھی اس مہینے 26% آیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ higher base effect بھی ہے لیکن یہ ایک positive point ہے یہ اچھا point ہے اور last but not least very اہم ترین point وہ یہ ہے geopolitics پہ نظر رکھیں ابھی جو اسرائیل اور یہ جو فلسطین کی جو war چل رہی ہے نا یہ ایک دم change ہو رہی ہے دنیا میں کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ کسی بھی وقت اگر war بڑھ گئی بڑی war پہ آ گئی تو commodity prices جو 2021-22 میں comparatively گر گئے تھے account deficit کو اس کا impact ہم پہ directly آ سکتا ہے تو یہ سارے factors investor کو دیکھ لینے چاہیے اور اس کے بعد اس کو decision لینا چاہیے کہ یہ market 60,000 تک پہنچ جائے گی اور دوبارہ 41,000 پہ آ جائے گی امیر ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئے ہوں گی اپنا feedback ضرور دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ